اسلام علیکم آپ سب کو میرے چینلی پر خوش آمدید آج میں آپ لوگ کو آلو کی کٹلیس بنانے سکھاؤں گی جو کہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور یہ بچوں کو بہت پسند آتے ہیں بچے بہت شوق سے یہ کٹلیس کھاتے ہیں آئیے میں آپ کو اس کے لیے انگیرینس بتاؤں سب سے پہلے ہم نے یہ چار آلو لیا ہے اس طرح اس کے بعد میں نے یہ دھنیا اور یہ ہری پیاس لیے ہیں ہری پیاس کا صرف میں نے پیاس والا حصہ تھوڑا ڈالا ہے اس میں پھر میں نے یہاں ایک عدد میں نے ہری مچھ لیے کیونکہ میں بچوں کو بنا رہی ہوں تو اس میں نے سپائسز بہت زیادہ نہیں ہے ایڈ کی کم رکھی لیے اور تھوڑا سا میں نے ہاں کی چکن پاورڈر لیا ہے میں نے ون ٹی سپون ون ٹی بل سپون میں نے املی کا پت لیا ہے اور اس میں میں نے ہاں ٹی سپون میں نے جنجر پاورڈر لیا ہے ساری گارلک پاورڈر لیا ہے ہاں ٹی سپون میں نے کارلی مرچ لیا ہے ہاں ٹی سپون میں نے چاڑھ مسارہ لیا ہے اس میں میں نے زیرا اور جو گول والے لال مرچ ہیں وہ اور سوکھا دنیا ان تینوں کو میں نے بھون کے پھر میں نے اس کو موٹا موٹا کوٹا ہوا ہے تو اس کو میں نے لیا ہے یہ ون ٹی سپون دیا ہے یہ میں نے میں اس میں مسترڈ پیس ڈالوں گی اور یہ مکس ہرپ ہے اچھی خوشبو آتی ہے تو میں یہ تھوڑا سا ایٹ کروں گی آپ کے پاس ہے تو آپ یوز کریں ورنہا آپ اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آدھو کنوں گی اور اس کو میں اس طرح اس کے مدد سے میں اس کو پیسٹ پناہ لیں گے آپ لوگیں اچھا ہماری آلو اچھے سے یہ اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے آلو کا اس کے بعد ہمیں تمام مسالے ایٹ کریں گے تمام مسال میں ایٹ کریں گے اس کے بعد مسالیں وہ مسالیں جو میں آپ کو شروع میں مینشن کر دیئے تھے آپ نمک بھی دے رہے ہیں ہج پہ دائک آپ یوز کر لیں اگر میں نے 1 ٹی سپول نمک اس میں یوز کیا ہے اور مسٹرڈ پیس میں 1 ٹی بی سپول یوز کریں گی یہ ہر پھر تھوڑا سمیں ہر پیسٹ کریں گے سمیں یہ دھنیا اور ہری پیاس ہے پیسٹ میں ڈال دیجئے اس کو اچھے سے آپ مکس کر لیں اس کو سمجھتا نہیں ہوگا اپنے ہاتھوں سے اچھے سے شمیس کر لیں آپ اس میں چھکن بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس اس میں جو سبزیاں آپ کو پسند ہیں وہ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں اچھا میں نے تمام سمان اس میں اچھے سے مکس کر لیں اپنے اس کے بولٹکیاں بناوں گی آپ شیب اور سائدہ اپنے درف سے رکھ سکتے ہیں سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں موسیقی 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 یہاں میں نے دو انڈے لیے ہیں اس کو آپ کالی مرچ اور میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو اچھے اسے پھینڈ لیا ہے اور یہ میں نے بریڈ پرنکس لیا ہے اور میں آپ اسی کو آپ کو بریڈ کے اندر پر ڈال کے اس کو بھی میں فرائے کر کے بتاؤں گی پہلا بندے میں ڈپ کیجئے اس کو اس سے بعد آپ بریڈ کرمز میں ڈپ کر کے اس کو اچھے سے اس کی کوٹنگ کریں بریڈ کرمز سے اور اس طرح بنا دیں تمام ڈکیس ساپنے اسی طرح کرنے اس کو اچھے میں نے تمام ڈکیس میں نے اس طرح یہ اس پر کوٹنگ کر لیے میں نے اب میں نے یہ دو سلائسز لیے ہیں چار سلائسز لیے میں نے یہ اس کو آپ یہ سلائسز لیے ہیں اس کو اب یہ میونی ساپ لگا لیں اس پر اس کو آپ اچھے سے سپیڈ کر لیں اس پر کرنے کے بعد ہم نے جو آلو کا مختصر بنایا تھا یہ ہمیں آپ کو اس پر تھوڑا سا لگا لیے ہیں میں نے اس پر لگا لیا ہے اب یا تو آپ اس کو روڑ بھی کر سکتے ہیں یا آپ اس کو کور بھی ایسے بند کر کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ کا جو دل کریں اس کو بھی آپ انڈے میں ڈپ کریں اس کو بھی اپنے اچھے سے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد اس کو پھر اپ ڈپ کرنے کے بعد اس کو پھر اپ ڈپ کریں اس کو کوٹ کر دیں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ بچوں کے لنج بکس میں بھی یہ آپ لوگ ڈال سکتے ہیں آپ اس کو ٹین میٹس کیلئے آپ اس کو فریش میں رکھ دیجئے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو شیرو فرائے کریں گے اب ہم نے آئیل اس میں ڈال دیا ہے آئیل کو گرم ہائیں گے ہمارا آئیل گرم ہو گیا ہے ہم اس میں ایک اٹھلیس منی فریش میں رکھیں گے ٹین ٹو فیفٹین منٹ ساکے چیز سیٹ ہو جائیں آپ اس کو ڈی فرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو شیلو فرائے کروں گی ہمارا آئیل ہماری اچھی سی فرائے ہو گئے ہیں اب ہم اس کو سب کا ہم نکالیں گے اور جو میں نے بریٹ پہ جو ہم نے لگایا تھا اس کو بھی ہم اسی ذرا فرائے کر لیں گے اس کو بھی ہم اچھے سی فرائے کر کے پھر نکالیں گے یہ ہوگی ہماری آش کی ڈیش ریڈی آئی ہوپ آپ کو میری آش کی ریسپی پسنائی ہوگی کینلی میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ اور شیئر کرنا مد بھولیے گا تھینک یو اللہ حافظ